بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچو آپ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زیدن علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو بیٹا اپنی کتاب کا انیس صفحہ کھولی ہے نائنٹین صفحہ انیس پر ہم آگئے ہیں بیچے پہلے آپ تاریخ لکھئے دن لکھئے یہ مشق ہے کون سے سبق کی مشق ہے چڑیا اور چڑا جو ہم نے نظم پڑی تھی نا اس کی مشق آج ہم کریں گے سوال نمبر دو دیکھیں بیٹے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں کون کون سے لفظ دیئے میں آپ کو بھیگ خزانہ پر پہلا جملہ کیا لکھا ہے دانا دانا ہوا ڈیش کیا پڑھاتا ہم نے اس میں دانا دانا ہوا خزانہ شاباش یہاں کان لکھا ہے خزانہ یہ رہا لکھ دیجئے یہاں پر چھیک ہے نمبر دو کیا ہے بیٹے چڑیا بولی ڈیش نہ مانگو کیا بولی تھی چڑیا کیا نہ مانگو چڑیا بولی بھیگ نہ مانگو بھیگ کان لکھا ہے یہ لکھا ہے لکھ دیجئے نمبر تین چونج بھی ٹھیک ہے ڈیش بھی اچھے چونج بھی ٹھیک ہے پر بھی اچھے پر کہاں لکھا ہوا ہے یہ رہا لکھ دیجئے چھیکے بیٹے اس کے بعد آئیے سوال نمبر چار پہ کولم علف کو کولم بے سے ملائیں کولم علف میں کیا لکھا ہوا ہے راہے مولا کچھ تو محنت سے مت کام کرو اور کولم بے میں کیا لکھا ہوا ہے ڈٹ کر کھاؤ کھلا دو جان چھراو کیا پڑھلا ہے یہ راہے مولا کچھ تو کیا پڑھا تھا ہم نے بیٹے اس میں راہے مولا کچھ تو کھلا دو راہے مولا کچھ تو کھلا دو دونوں کو میچ کر دیجئے چھیک ہے پھر کیا ہے محنت سے مت کیا کہا تھا چڑھیا نے محنت سے مت جان چھراو محنت سے مت جان چھراو ملا دیجئے اور تیسرا کیا ہے کام کرو اور ڈٹ کر کھاؤ چھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ دیکھیں بیٹے سبق میں سے چار ایسے الفاظ خد کشیدہ کریں جن میں چے ہو پھر سے پڑھئے سبق میں سے چار ایسے الفاظ خد کشیدہ کریں جن میں چے ہو خد کشیدہ مانے انڈر لائن سبق میں سے چار الفاظ ایسے ہمیں خد کشیدہ کرنا ہے جن میں چے ہو پہلا تو مل گیا ہم کو چڑا چے ہے پھر مل گیا ہم کو چڑیا اس میں بھی چے ہے پھر مل گیا ہم کو چاول اس میں بھی چے ہے نا اچھا اس کے بعد دیکھیں اور کہاں ہے چے 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 اور ہمیں چے کہیں مل رہا ہے نظر آ رہا ہے چے آپ کو کہیں پر جی جی چے چے کہاں پہ ہم کو مل گیا چونچ میں چیکے بیٹے اب آ جائیے صفحہ نمبر بیس پر صفحہ نمبر بیس پہ ہم آ گئے بیٹے یہاں بھی آپ ڈیٹ لکھیں آج کی دل لکھئے سوال نمبر چھے ہے حروف الگ الگ کر کے لکھیں آپ کو یہ حروف دیئے میں لفظ دیئے میں ان کے حروف الگ الگ کر کے لکھنے جیسے پہلے کیا لکھایا انہوں نے کھچڑی تو کھچڑی کا انہوں نے کونسے حروف الگ کیے بیٹے کھچڑی میں کھے چے رے چھوڑی یہ کھچڑی اس کے بعد کیا لفظ لکھا لکھ مان پہلا لفظ کیا آ رہا ہے پہلا حرف کیا ہے لام پھر قاف پھر مین پھر ہے لکھ دیجئے لکھ مان اس کے بعد کیا ہے بھیق بھیق میں کیا ہو جائے گا بھ یہ کاف بھیق بھ یہ کاف بھیق ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد آئیے گرامر پہ سوالیہ نشان یہ ہوتا ہے ختمہ یہ ہوتا ہے سوال کے آخر میں سوالیہ نشان اور جواب یا سادہ جملے کے آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے سوال نمبر ساتھ ہے بیٹے جملوں کو پڑھ کر سوالیہ اور ختمے کا نشان لگائیں پہلا جملہ کیا لکھا ہے یہ علی کا گھر ہے یہ علی کا گھر ہے ٹھیک ہے ایک سمپل سی بات ہے اس میں گھر ہے تو ہم کیا لگا دیں گے ختمہ ختمہ بس چھوٹی سی ڈیش نمبر دو ہے بیٹے یہ کس کی ٹوپی ہے اب دیکھیں یہاں پہ سوال پوچھ رہے نا یہ کس کی ٹوپی ہے سوال ہوگا تو ہم کیا لگا دیں گے سوال یا نشان نمبر تین ہے بیچے اچھا یہ اوپر نیچے ہو گیا ہے نمبر ہم یہی پڑھیں گے آپ کو کس رنگ کی کار پسند ہے یہ سوال ہے یا جملہ ہے آپ کو کس رنگ کی کار پسند ہے سوال ہے شاباش تو یہاں کیا لگا دیں گے سوال یا نشان پھر ہے اسلم کو کاریں جمع کرنے کا شوق ہے یہ کوئی جملہ ہے یا سوال پوچھ رہے ہیں اسلم کو کاریں جمع کرنے کا شوق ہے یہ سمپل ایک جملہ ہے نا تو یہاں کیا لگا دیں گے ختمہ پھر کیا ہے بیٹے میرے گھر میں چار کمرے ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں میرے گھر میں چار کمرے ہیں یہ بتا رہے ہیں نا تو یہاں پر ہم کیا لگا دیں گے ختمہ ٹھیک ہے بیٹے اپنا کام صافتر انداز میں کیجئے گا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو